باب الشہر کی ایک عورت مر گئی اس کے گھر والوں نے اسے دفن تک نہ کیا بلکہ کڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہتور پر اللہ سے باتیں کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ باقی باتیں بات میں ہوں گی پہلے جاؤ میری ایک کنیز کی لاش کڑے کے ڈھیر پر پڑی ہے اسے غسل دلاؤ اور عزت کے ساتھ دفناؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور سے واپس تشریف لائے اور باب الشہر میں داخل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک عورت کی لاش کڑے کے ڈھیر پر پڑی ہے اس کے ارد گرد چار کتے اس کی رکھوالی کر رہے ہیں تاکہ کوئی درندہ اس لاش کو پامال نہ کر سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے اس عورت کے گھر کا پتہ پوچھا اور کہا کہ اس کو اٹھانے میں میری مدد کرو عورت کے گھر والوں نے کہا ہم اس لاش کے قریب بھی نہیں جائیں گے کیونکہ یہ عورت ایک بدکار عورت تھی اس نے اپنی پوری زندگی بدکاری میں گزار دی پورے شہر کے لوگ لاش کو اٹھانے سے انکار کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حارون علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا اور کہا لاش اٹھانے میں میری مدد کرو دونوں نبیوں نے لاش کو اٹھایا اور پھر جب غسل دینے کی باری آئی تو شہر کی کوئی بھی عورت اسے غسل دینے کے لیے تیار نہ تھی یہ دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور بہن کو حکم دیا اسے غسل دو جب غسل دے چکے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حارون علیہ السلام کی مدد سے اسے دفنایا دفنا کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو شہر کے لوگ آپ کے سامنے آ گئے اور پوچھنے لگے کہ اے موسیٰ ہمیں اس بات کی وضاحت دیں کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت سے کیوں دفنایا گیا یا پھر وہ کلمہ جو آپ نے ہمیں پڑھایا ہے ہم آپ کو واپس کرنے آئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا اے شہر کے لوگوں مجھے جو حکم اللہ نے دیا میں نے اس حکم کی تعمیل کر دی ہاں جب اگلی بار میں کوہ تور پر گیا تو تم سب کو تمہارے اس سوال کا جواب مل جائے گا یہ سن کر شہر کے لوگ واپس چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ تور پر گئے اور کہا کہ اے میرے پوردگار اس شہر کے لوگ مجھ سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت سے کیوں دفن کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ عورت واقع ہی ایک بدکار عورت تھی اس نے اپنی ساری زن کی بدکاری میں گزار دی لیکن ایک دفعہ یہ ایک ایسی جگہ سے گزری جہاں ایک کتہ پیاس کی شدت سے مر رہا تھا اس عورت نے اس پیاسے کتے کو پانی پیلایا مجھے اس عورت کی یہ رحم دلی پسند آگئی میں نے فرشتے کو حکم دیا اس کی روح قبض کر لو تاکہ یہ ایندہ بدکاری نہ کر سکے موسیقی